بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پیلے کہ ہم اپنے آج کا پروگرام شروع کریں تمام ٹین ایجر ناسمجھ لوگ اور غیر زمدار افراد ان چیزوں کا شوق نہ کریں یہ ان کے لیے ہمارے معاشرے ہمارے پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہیں ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو طولہ تکروف اوریجنل طولہ تکروف پسٹل ٹی ٹی جو رشیا کا بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور کچھ اپنے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اتنے مہینوں سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکا میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں اسپتال میں تھا ڈھائی مہینے تو اس وقت سے میں اپنی ویڈیوز کنٹینو نہیں کر سکا تو میں ابھی الحمدللہ مہینہ ہو گیا اسپتال سے واپس آگیا ہوں تو اب انشاءاللہ اپنی ویڈیوز کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے ٹھیک ہے تو میرے بہت سارے فین ہیں دوست ہیں سبسکرائبرز ہیں جو انہوں نے انتظار کیا ہے ویڈیوز کا ان سے میں مازد خواہ ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے ابھی ہم اپنا کم دوبارہ سٹارٹ کریں گے ویڈیوز اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پہلے سراح ہے اس طرح آئندر بھی سراتے رہیں گے سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو لائک کریں گے ہمارے چینل کو ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں گا کہ آج چودہ اگست کا دن ہے تو میرے طرف سے تمام اہل وطن کے لوگوں کو بہت بہت دلی عید چودہ اگست کی مبارک ہو اور اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور ہمارا پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں مربع وطن لوگ ہیں پیٹریوٹ لوگ ہیں اور ان میں وہ جذبہ ہے ہم سب میں جو اپنے وطن کی حفاظت کرنا بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے توقع پر اور ہمارا پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور پاکستان ہمیشہ سر بلند اور ترقی پائے گا انشاءاللہ پونی دنیا میں آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف کیمرہ نزدیک کریں آج جو میرے ہاتھ میں جو پسٹل ہے کیمرہ بلکل کلوز اپ لے کر آئے یہ اوریجنل ریشین تولہ تکروف پسٹل ہے میرے پاس میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے حاجی سلمان نام ہے ان کا یہ ان کا پسٹل ہے اور اس پر میں میں نے ان سے کہا کہ وہوں گا نزدیک کریں یہ اس کے اریجنل نمبرنگ ہے اور اگر آپ دیکھیں کیمرہ نزدیک کر کے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس لگے ہوئے یہ اس کی ورجیلٹی ہیں on کے اپنے نشان ہوتے ہیں تولہ تکروف جو ہوتی ہے اور اس کمپنی کے اپنے نشان نشانات ہیں اس کے اوپر اس کے دوسری سائٹ پہ بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں یہ جو یونگلی کے ساتھ ہیں یہ اس کے نشانات لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تولہ تکوروف کمپنی کے ہیں تیز بور سیون شارٹ پسٹل انڈر بنایا ہوا ہے دنیا کا سب سے اچھا پسٹل ہے تیز بور میں تیز بور میں سب سے اچھا پسٹل ہے اور ایک بات میں آپ کو اس کی بیرل کے حوالے سے یہ بتاؤں گا اگر کیمرہ اس جگہ پر فوکس کر کے بتا سکے اس کا جو یہ نمبر ہے بلکل نیچے ہوتا ہے باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ نمبر یہاں پر بھی آ سکتا ہے یہ نمبر یہاں پر بھی آ سکتا ہے لیکن کمپنی نے اس کا نمبر جو ہے ایسے لگایا ہوا ہے کہ آدھا نیچے اور آدھا بیرل کے اوپر لگا ہوا ہے یہ اس کی اوریجنلٹی ہے ورنہ اس پہ آپ مار کھائیں گے اگر کبھی کسی جگہ سے آپ پسٹل لیں گے تو پسٹل پہ یہاں نمبر لکھے ہوتے ہیں یہاں لکھے ہوتے ہیں یہ غلط ہوتی ہے بیٹا اوریجنل جو پسٹل ہوتا ہے اس کا بلکل اینڈ کے اوپر ایج کے ساتھ ہلکا ساپ کو نظر آئے گا بیٹا اس کی وائس سن لیں آپ ذرا اس کی ڈبل وائس ہے کیمرہ نزدیک کریں کیمرہ نزدیک کریں اس کی یہ دیکھیں یہ ڈبل وائس ہے اس کی ڈبل وائس کے ساتھ ہے یہ ماشاءاللہ دنیا کا بہت زیادہ اچھا پسٹل ہے تولہ تکروف ٹھیک ہے تھرٹی بور میں ہے ریشن کا اور آج کل اس کی قیمت بہت زیادہ ہے ملنی راسل میں اس کنڈیشن میں بلکل یہ پسٹل نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے اپنے دو میگزین ہوتے ہیں ان میگزین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا غور سے کیمرہ نزدیک کریں اس کے جو یہ میگزین ہیں یہ دیکھیں اس میگزین میں یہ ہڈ لگے ہوئے یہ اس کے ہڈ ہوتے یہ رشن میگزین میں ہوتے ہیں چینہ کے میگزین میں یہ نہیں ہوتے سیون شاٹ کا میگزین ہوتا ہے یہ سیون شاٹ کا ٹھیک ہے ساتھ گولیاں اس کے اندر آتی ہیں اور یہ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے ٹھیک ہے دنیا کا بہت زیادہ پائیدار پسٹل ہے یہ بہت پائیدار پسٹل ہے ہینڈ میں اسی گریپ بڑی پیاری آتی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اس پسٹل کو چلائے خریدتے وقت اس کے لیے جو ایمونیشن آپ استعمال کرتے ہیں ایمونیشن آپ کا جو ہے اوریجنل ہونا چاہیے تین سو گیارہ نمبر کی گولی ہونی چاہیے تین سو گیارہ نمبر کی گولی ہونی چاہیے آپ کے پاس تاکہ یہ پسٹل آپ کا اچھے طریقے سے چل سکے اچھے طریقے سے کام کر سکے اوریجنل چیز ہے اوریجنل میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنا کہ اوریجنل تو اوریجنل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آج آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو بتانا تھا تین سو گیارہ کے حوالے سے جو رشن گن ہے تین سو گیارہ تولہ تکورو اوریجنل اس کی ایک بات میں آپ کو اور بتا ہوں کہ کیمرہ تھوڑا سا نزدیک کرے میری نظر میں ابھی آئے بتانے میں بھولیا اس کا جو یہ پن ہوتا ہے اس پن کو مرے کہتے ہیں اس پن کے اندر آر پار آپ کو نظر بھی آئے گا اگر آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں تو آپ کو آر پار پیچھے سے نظر آئے گا اس پن میں نظر آرہے آپ کو یہ سراخ جو ہے اس سراخ کے آر پار آپ کو نظر بھی آئے گا موومنٹ نظر آئے گی اس سراخ میں تار ہوتی ہے بیٹا تار جو ہوتی ہے پیچھے ایک سپرنگ کے ساتھ ہڈ ہوتی ہے ہڈ کے ساتھ یہ ریچے لگا ہوتا ہے بیٹا تو اوریجنل چیز اوریجنل ہے تو یہ آج حاجی سلمان صاحب فیصل آباد والے جو ہیں ان کی گن تھی تو میرا دل تھک ہے جس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں انیس سو پینتالیس موڈل ہے یہ انیس سو پینتالیس موڈل ہے بہت پیارا پسٹل ہے دنیا میں اگر تیس بور میں ایک زمانہ تھا کہ یہ پسٹل چودہ سو روپے کا آتا تھا اوریجنل پسٹل آج کل اس پسٹل کی قیمت جائے بہانوے ہزار روپے ہے تو وہ ایک الیدہ بات ہے قیمتوں کو اتار چڑھا لیکن چیز جو ہے بہت بہترین چیز ہے طولہ تکروف تو یہ آج ویڈیو آپ کو دکھانی تھی یہ طولہ تکروف پسٹل ٹھیک ہے میرے دوستو انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ ابھی دوبارہ جاری رکھیں گے اور مجھ سے بتانے میں سمجھانے میں کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لئے میں آپ سے مذہب کھا ہوں ٹھیک ہے چلتے چلتے پاکستان زندہ بار